حکومتی شخصیات کے خلاف لندن میں سرگرمیوں میں حصہ لینے کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے ایکٹیویسٹ وقاس جوہان کی پاکستانی شناختی دستویزات کو منسوخ کر دیا گیا ہے وقاس جوہان پر ایک پاکستانی سفارتکار کے خفیہ طریقے سے ریکارڈ کی گئی گفتگو وائرل کرنے کا بھی الزام ہے تفصیل بتائیں گے مرتضی علی شاہ اپنے رپورٹ میں تیس لوگوں کی لسٹ آئی ہے ان میں ایک وقاس محمد جوہان بھی شامل ہے جن کا اوریجنیلی تعلق جیلن سے ہے لیکن وہ بریٹش پاسپورٹ ہے ان کے پاس لیکن نادرہ کارٹ پاکستانی ہے وہ لندن میں رہتے ہیں ان کا نام بھی ان افراد میں شامل ہے ہم ان سے جانتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کو افعیہ کا الزام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے قاضی فاجسہ کے اوپر حملہ کی میں اس مظاہرے میں موجود ہی نہیں تھا یہ آپ بھی کنفرم کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا ایک اپنا ویو ہے کہ وہ ایک حملہ نہیں تھا ایک مظاہرہ تھا بلا وجہ میرے نام ڈالا گیا اس لسٹ میں اور میرا نادرہ کارٹ انہوں نے کینسل کر دیا یہ تو آپ مانیں کہ آپ رگلرلی پاکستان ہائی کمیشن کے باہر آپ کا لون پروٹیسٹ یا آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ وہاں پروٹیسٹ تو کر رہے ہوتے ہیں میں فارم سنتالیس کے خلاف بولتا ہوں تو میں نے کوئی قانونی تھوڑا بس اپنا جو اپنین ہے ایک بلیف ہے وہ ہی میں نے بتایا ہے پچھلے عرصہ میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی وہ ویڈیو ایک پاکستانی سٹیٹ کے جو ایک آفیشیل تھے پاکستانی ریاست کو یہاں ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ نے ان کی چلتے ہوئے وہ ویڈیو بنائی سیکرٹ کیمرہ سے اس حد تک اگر آپ گئے ہیں تو آپ یہ تو مانیں کہ ریاست پاکستان کچھ تو ایکشن لے گی آپ کے خلاف کیا وہ بتائیں کہ وہ ویڈیو بنانا ٹھیک عمل تھا جس طرح سے آپ نے کیا نہیں ویڈیو ٹھیک تھا پہلی بات یہ کہ وہ میں نہیں تھا میرے ایک کالیگ نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی پاکستان ہائی کمیشن کے باہر اور ان سے سوال پوچھا گیا تھا دیکھیں سوال پوچھنے تو بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ ایک پاکستانی ڈیپلومیٹ ہیں ان کی پرمیشن ان کو پتہ نہیں ہے آپ سیکریٹ لی ان کو ریکارڈ کر کے وہ ویڈیو اپنے پلیٹ فارم سے وائرل کر رہے ہیں تو پھر یہ تو مانے کہ پھر ایکشن تو ہوگا نا کچھ نہ کچھ مطلب آپ اگر کسی پبلک پلیس میں جائیں اور پبلک پلیس میں جائیں اور اگلے شخص کو پتہ ہو کہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پبلک پلیس میں کوئی منع نہیں ہے گہر قانونی نہیں ہے لیکن آپ کا نادرہ کارڈ اب آپ کا ریوک ہو گیا ہے اس کے کیا معنی آپ کے لیے اگر آپ پاکستان ابھی جاتے ہیں تو آپ کو تو وہاں پہ arrest upon arrival ہے اور آپ کو پاکستان اب ویزا بھی جانے کے لیے چاہیے ہوگا جی اب میں جب بھی جاؤں گا تو ویزا کر کے ہی جاؤں گا مگر یہ ہے اس فائے کو میں چیلنج کروں گا